بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نمبر تین اس کا عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین ارتکا کے ساتھ مستان ماں حاضر ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ آئین سے کیا مراد ہے اور آئین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا کسی قوم کے لئے آئین کیوں ضروری ہے سٹورنٹس اگر آپ غور کریں تو ہم اب تیسرا چپٹر پڑھ رہے ہیں پہلے چپٹر میں ہم نے ایک جو ہمارے چپٹر تھا فس چپٹر اس میں ہم نے اس چیز کا جواب حاصل کیا کہ پاکستان کیوں بنایا جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان ہم نے اس لئے حاصل کیا کیونکہ ہندو اور مسلم دولہ داردہ قومیں تھی دونوں کا نظریات دونوں کے رسم و رواج دونوں کے عقائد ڈیفرنٹ تھے اس وقت سے ہمیں پاکستان بنانے کا خیال آیا ٹھیک دوسرا چپٹر جو ہم نے پڑھا تشکیل پاکستان اس میں ہم نے کیا پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان کیسے بنایا ٹھیک پورا ہم نے پاکستان کا کہ جب مسلم لیگانی اسٹیبلشمنٹ آف کانگریس سے لے کے ہم نے دیکھا کہ کس کس مراحل سے گزر کر پاکستان کی تشکیل ممکن ہوئی ٹھیک بلکل اب ہم کیا پڑھیں گے اب ہم جو تیسرا چپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کیا پڑھیں گے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پاکستان بند ہو گیا اب اس کو سنبھالنا کیسے ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں کوئی بنیاد رکھتے ہیں کسی بھی چیز کی سمجھیں ایک زیمپل میں دیتی ہوں کہ اسکول بنانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کوئی نہ کوئی مقصد پیچھے ہوتا ہے کہ ہم کیوں بنا رہے ہیں بنا لیا دوسرا مقصد آپ کے پاس آ گیا اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے اب کریں کیسے اس کام کو ہم نے مقصد تو حاصل کر لیا ہمارا مقصد تو یہ ہے اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا محنت کریں کیا کوشش کریں وہ ہم نے سیکنڈ چپٹر میں پڑا اب ہمارے ایک سکول بن گیا اب اس کو رن کرنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے ہم کیا کریں گے قائدے بنائیں گے قواعد بنائیں گے کوئی انتظام بنائیں گے کوئی زوابط بنائیں گے جس کے ذریعے اس سکول کو چلا سکیں اگر کسی بھی مطلب ایک چھوٹی سی کیا کہہ سکتے ہیں کہ کائی جس کے خاندان بھی کہتے ہیں خاندان جو ہے اگر اس کو ہی کسی قوانین کے بغیر چلایا جائے کسی زوابط کے بغیر چلایا جائے کوئی نظم و زبطی نہ ہو کوئی ڈسسپلین ہی نہ ہو تو کیا ایک چھوٹا سا گھر چل سکتا ہے نہیں کیا کوئی چھوٹا سا ادارہ چل سکتا ہے نہیں کیا کوئی معاشرہ چل سکتا ہے نہیں تو کیا اتنا بڑا پاکستان بغیر کسی قوانین کے بغیر کسی زوابط کے بغیر نظم و زبط کے چل سکتا ہے نہیں تو آئین کیوں بنایا اس ملک کا انتظام چلانے کے لئے آئیے اب آئین کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ آئین کی کیا ڈیفنیشن ہے تو اس کا جواب ہے کہ قوانین قوائد اور زوابط کے ایسے مجموعے کو آئین یا دستور کہا جاتا ہے جو کسی ملک یا ریاست کا نظام حکومت یا کاروبار حکومت چلانے کے لئے مرتب کیا جاتا ہے یعنی ترتیب دیا جاتا ہے آئین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک یا ریاست کے عوام آزاد رہیں منظم ڈسپلن میں رہیں پر امن رہیں خوشحال زندگی گزار سکیں آئین ریاست اور ریاست کے شہریوں کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واضح مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں تو ظاہری سی باتیں جو لاز بنائے جاتے ہیں جو رولز بنائے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس قانون کے انڈر سب لوگ آتے ہیں اور سب کے لئے لاز جو ہیں جو قانون ہے وہ برابر ہیں اور جو بھی قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو اس کے کیفرے کردار تک پہنچا جاتا ہے اس کو اس کا انجام تک پہنچا جاتا ہے اس کو پنشمنٹ کی جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے جو ہے بنایا جانے والے قوانین کو ہم آئین کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہر جگہ کے ہر ادارے کے گھر کے ہر جگہ کے الگ الگ قوانین اور زبابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آئین سے کیا مراد ہے اور آئین کیوں ضروری ہے اور آئین ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اگلی لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ قرارداد مقاصد جس پر ہمارے آئین یعنی کانسٹیوشن کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے خد و خال کیا ہیں تو اگلی لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ